الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انک حمید مجید نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے معزز علماء اکرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگو مسلق قالو سنت والجماعت سے قابل رکھنے والے وجود نوجوان دوستو اور بھائیو میں نے آپ ادرات کی خدمت میں قرآن کریم کے تین لفظ تلاوت کیے ہیں محمد الرسول اللہ میں ان تین الفاظ کی روشری میں بڑے اختصار کے ساتھ مسلق قالو سنت والجماعت کو دلائل کے ساتھ بیان کروں گا اللہ رب العزت مجھے دلائل اور اخلاص کے ساتھ بات کہنے کی تفیق عطا فرمائے نمبر ایک لفظ محمد نمبر دو لفظ رسول نمبر تین لفظ اللہ اللہ وہ ذات ہے جس نے حضور کو ہمارا پیغمبر بنایا ہے محمد ہمارے پیغمبر کا نام ہے رسول امارے پیغمبر کے کام کا نام ہے آپ اللہ کی ذات کو دیکھیں تب بھی لکتہ نہیں رسول کو دیکھیں تب بھی لکتہ نہیں محمد کے نام کو دیکھیں تب بھی لکتہ نہیں پتا چلا کہ جس طرح محمد کی ذات بے عیب ہے میرے پیغمبر کا کام بھی بے عیب ہے ان کو پیغمبر بنانے والا خدا بھی بے عیب ہے ہم اللہ کی ذات کو بھی پاک مانتے ہیں اللہ کے نمائندے پیغمبر کو بھی پاک مانتے ہیں اگلا جملہ میں سبر کے کہوں گا ہم پیغمبر کے نمائندے صحابہ کو بھی پاک مانتے ہیں لیکن جب ہم اللہ کو پاک کہیں گے تو مطلب اور ہوگا نبی کو پاک کہیں گے تو مطلب اور ہوگا صحابہ کو پاک کہیں گے تو مطلب اور ہوگا اللہ کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کی ذات خالق ہے مخلوق نہیں اللہ مخلوقات کی صفتوں سے پاک ہے جب ہم نے نبی کو پاک کہا تو مطلب یہ ہے نبی مخلوق ہے ان میں صفت مخلوق والی موجود ہیں لیکن جو صرف مخلوق میں عیب بنیں نبی ان صفتوں سے فاگ ہے جب ہم پیغمبر کے صحابہ کو پاک کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے صحابی میں کمزوری آت ہو جاتی ہے لیکن اللہ صحابی میں کمزوری کو باقی رہنے نہیں دیتے اللہ کے پاک ہونے کا معنی اور ہے نبی کے پاک ہونے کا معنی اور ہے صحابی کے پاک ہونے کا معنی اور ہے اب معنی کو سمجھیں پھر میں اس میں تین لفظ بولوں گا اللہ کے پاک ہونے کا معنی اللہ میں مخلوق کی صفتیں موجود نہیں نبی کے پاک ہونے کا معنی جو صفت عیب بنے نبی میں موجود نہیں صحابی کے پاک ہونے کا معنی اس میں اگر کمزوری آجائے اللہ ان کے نام امار میں رہنے نہیں دیتے یہ تینوں ذاتیں چونکہ پاک ہیں جب کہیں اللہ پاک ہے تو لفظ سبحان بولتے ہیں جب کہیں نبی پاک ہے تو لفظ معصوم بولتے ہیں اور جب کہیں صحابی پاک ہے تو لفظ محفوظ بولتے ہیں معصوم توجہ لگنا معصوم کا معنی یہ ہے اللہ پیغمبر سے گناہ ہونے نہیں دیتا معفوظ ہونے کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے اللہ ان کے نام امار میں باقی رہنے نہیں دیتا نبی کے معصوب ہونے کا معنی اللہ نبی کو گناہوں سے بچا لیتا ہے صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی اس کے نام عمال میں گناہ آجاتا ہے لیکن اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے نبی بھی پاک ہے اور نبی کا صحابی بھی پاک ہے اور یہ پاک کیوں نہ ہوتے جو ذات جیسی ہو اس کا نمائندہ ویسا ہوتا ہے چونکہ نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے اللہ کی ذات پاک ہے اس کا نمائندہ مصطفیٰ بھی پاک ہوگا چونکہ مصطفیٰ پاک ہے اس کا نمائندہ صحابی بھی پاک ہوگا نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں اگر اللہ کی بات لینی ہو تو نبی کے در سے ملتی ہے اگر نبی کی بات لینی ہو صحابی کے در سے ملتی ہے زبان پیغمبر پہ اعتماد نہ کرے تجھے قرآن نہیں ملتا زبان صحابی پہ اعتماد نہ کرے تجھے پیغمبر کا فرمان نہیں ملتا پیغان پیغام میں اگر تم نے اللہ کے کلام کو لینا ہے زبانِ پیغمبر پر اعدمات کرنا پڑے گا اگر کلامِ پیغمبر کو لینا ہے تو پیغمبر کے صحابی پر اعدمات کرنا پڑے گا نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں صحابی نے نبی کو دیکھا ہے نبی نے خدا کو دیکھا ہے صحابی نے نبی کو سنا ہے نبی نے خدا کو سنا نبی صحابی نے نبی کو دیکھا ہے نبی نے خدا کو دیکھا ہے صحابی نے نبی کو سنا ہے نبی نے خدا کو سنا ہے اس میں میں نکتہ ارز کرتا ہوں میں نے جو بات کہی ہے کہ صحابی نے نبی کو دیکھا اور نبی نے خدا کو دیکھا میرا جو کہ قنوان یہ نہیں ہے لیکن درمیان میں نکتہ ہے تو میں بات کہتا چلو آپ نے کئی بار سنا جب ہم یہ حقیدہ بیان کرتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں ہم دلیل کے طور پر آیت پیش کرتے ہیں لا تقول لما یختلقی سبیر اللہ ابوات والأحیاء ولا اللہ تشکرون کہ دیکھو جب یہ شہید زندہ ہے تو نبی بڑھ کے زندہ ہے جو لکتا میں دینے لگوں وہ لکتا تم نے بہت کم سنا ہوگا میں اس لئے بات کہ تو انہیں کہا شہید زندہ تو نبی بڑھ کے زندہ اپنے شہید زندہ ہونے کے دریل بیان کی پر میں شہید کیوں کہ مقتول فی سبیر اللہ ہے یہ زندہ ہے تو نبی مقتول فی اللہ ہے وہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے اپنے شہید جب بڑھ کے نبی کو زندہ کیوں مانا شہید کو مقتول فی سبیر اللہ کہتے ہیں نبی کو مقتول فی سبیر اللہ کہتے ہیں مقتول فی سبیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے کو دیکھے اور جان دے مقتول فی اللہ اسے کہتے ہیں جو خدا کو دیکھے اور جان دے شہید مقتول فی سبیر اللہ ہے اور نبی مقتول فی اللہ ہے میں اس پر دلائیں دوں گا تو بالن میں ایک دلی لیتا ہوں کہ ہم نبی کو مقتول فی اللہ شہید کو مقتول فی سبیر اللہ کیوں کہتے ہیں مشکات کتاب الامام کے حدیث جبریل میں ہے جبریل امین نے پوچھا احمد نے ان الاحسان ہے حضور بتائیں احسان کسے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ پر مانے لگے انتا بود اللہ کا انتا تراہو فائلن تکن تراہو فانہو یراکا عبادت یوں کر گویا خدا کو دیکھتا ہے اگر یوں عبادت نہ کر سکے عبادت یوں کر خدا تجھے دیکھتا ہے معتصین نے لکھا یا دو عبادتیں ہیں ایک عبادت نبی کی ہے ایک عبادت امتی کی ہے نبی کی عبادت مشہدہ والی امتی کی عبادت غبوبت والی نبی خدا کو دیکھے خدا نبی کو دیکھے یہ عبادت مشہدہ ہے لیکن امتی خدا کو نہ دیکھے خدا امتی کو دیکھے یہ عبادت غبوبت ہے تو نبی جو کہ خدا کو دیکھتا ہے جب وہ جان دیتا ہے اسے مقتول فلہ کہتے ہیں شہید خدا کو نہیں خدا کے راستے کو دیکھتا ہے جب وہ جان دیتا اسے مختلفی سبیر اللہ کہتے ہیں میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ ہے بولیے نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ ہے بولیے نا نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ ہے مصطفیٰ ہے چلے اس میں میں دلیل قرآن سے بھی دوں گا حدیث سے بھی دوں گا اور میں بحمد اللہ اس موضوع پہ دلیل نہیں میں دلائل کی بات کرتا ہوں ایک دلیل آپ نے کئی بار سنی لیکن شاید توجہ نہیں ہوگی جس قنوان پہ دلیل نفس قنوان پہ پیش کرنے لگو ایک حدیث کے ہی مسائل پہ بطور دلیل کے پیش کی جا سکتی ہے جب ہی تو امام بخاری تختیہ حدیث کرتے ہوئے حدیث کے کئے ٹکڑے کر کے اب وہ آپ کے تحت لاتے ہیں ایک ایک حدیث سے کہے کے استدلال آپ ہوتے ہیں آپ نے حدیث مبارک سنی ہے نبی پاک صلی اللہ نے جب حضرت معاف کو بیجا پوچھا مسئلہ کہاں سے بتاؤ گے کہا جی کتاب اللہ سے اگر کتاب اللہ میں نہ ملے فرمائے سنت رسول اللہ سے فرمائے سنت میں نہ ملے کہا جی اس کے ہاتھ کروں گا پھر میرے پیغمبر نے ایک کام کیا ہے اور ایک جملہ بولا ہے میرے نبی نے کام کیا کیا وضا یدو علا صدر ہی ارت مات کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے نمبر دو میرے پیغمبر نے جملہ فرمایا الحمدللہ اللہ وفق رسول رسول ہی میں اس کام پہ بات نہیں کرتا اگر میں کام پہ بات کروں گا اگر میں ایک نکتہ پیش کر دوں گا ہم نے پیغمبر کے صحابی ابو حریرہ کو بھی دیکھا ہے ہم نے پیغمبر کے صحابی حضرتِ معاوض کو دیکھا ہے پیغمبر کا معاوض سے معاملہ اور ہے ابو حریرہ سے اور ہے ابو حریرہ کی بات آئی ہے عدود میرا حافظہ کمزور ہے مجھے کوئی نصحہ دے دیئے فرمائے ابو حریرہ چاتر بچھا دے نبی نے چاتر کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا ہے اور ابو حریرہ کے سینے پر رکھی ہے لیکن معاوض کی باری ہے خدا کے پیغمبر نے ہاتھ مرائے را حضرتِ معاوض کے سینے پر رکھا ہے ابو حریرہ کو نبی کا ہاتھ ملا باواستہ چاتر ملا ہے حضرتِ معاوض کو ہاتھ ملا بلاواستہ چاتر ملا ہے اس کی بجائی ہے ابو حریرہ کو محدث کہتے ہیں حضرتِ معاوض کو فقی کہتے ہیں محدث کی ضرورت حافظہ ہوتی ہے فقی کی ضرورت شرح صدر ہوتی ہے نبی نے ان کو ضرورت کو یوں پورا کیا ان کی ضرورت کو یوں پورا کیا ہے اور جو مقام فقی کا ہوتا ہے وہ مقام محدث کا نہیں ہوتا فقی سے ایک بلند مقام پر محدث فائد ہوتا ہے لیکن میں کہہ رہا تھا جو نبی پاک نے جمعہ بولا فرمائے الحمدللہ اللہ وفق رسولہ وصولہ نبی لفظ رسول کو دو بار لائے ہیں رسولہ رسولہ رسول سے برا حضرت مآد ہے رسول ہی سے برا حضرت پیغمبر کی ذات ہے تو نبی بتانے لگے کہ دیکھو مجھے رسول خدا کہتے ہیں تو میرے مآد کو رسول مصطفیٰ کہتے ہیں پتا چلا کہ نبی نمائندہ خلا ہوتا ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے میں قرآن کی آیت مرنے لگوں قرآن کریم میں دیکھیں میں نے کہا میں آیات اور احادیث بھی حمدللہ اس عنوان پر دے سکتا نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے تب قدعبیہ کے موقع پر بیعت ہوئی ہے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے اور بیعت کس وجہ سے ہاتھ عثمانِ غنی مکہ مکرمہ میں تھے کافر نے مشہور کر دیا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے نبی کے پاس غیب قیلم نہیں تھا حضور نے اس اطلاع پر یقین کر لیا پھر میں میرے ہاتھ پر بیعت کرو میں نے عثمان کا بدلہ لینا ہے توجہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے عثمان کے بدلہ خدا لے گا نبی فرمانے لگے عثمان کے بدلہ میں لینا ہے ان علماء سے پوچھ لیئے جب خون نبی کا گرتا ہے تو بدلہ خدا لیتا ہے اور جب خون صحابی کا گرتا ہے تو بدلہ مصطفیٰ رہتا ہے اس کی وجہ کہ نبی نمائندہ خدا ہے اس کا انتقام بھی خدا لے گا صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے اس کا انتقام مصطفیٰ رہتا ہے جس حکومت کا سفیر ہوتا ہے حکومت انتقام خود لیتی ہے یہی وجہ کہ جب الزام نبی پہ لگتا ہے تو اس کا جواب خدا دیتا ہے جب الزام صحابی پہ لگتا ہے اس کا جواب مصطفیٰ دیتا ہے نبی کو نمائند خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ بولیے نا نبی کو نمائندہ خدا صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ میرے دن سے کہا تھا سچی بات ہے میں بہت لمبا مضموخ دماغ میں لے کر آیا تھا اور میری ایک عادت ہے پتہ نہیں کس دن ٹھیک ہوگی میں وقت کی بہت تو گندی کرتا ہوں اندالہ فرمائے میں نے چھے گھن کے سفر کیا اور میں نے کہا گیارہ بجے میں نے کہا میں گیارہ بجے سٹیک کروں گا میں دس بجے پہنچا مجھے گیارہ بجے کہا کر دیکھو اور میں دو بج گئے میں گلا نہیں کرتا فرق سے رہی ہے کہ بندہ بول نہیں پاتا میں نے بھشکیل سے کہا مولی حصد سے کہا اگر ایک بجے بیان مجھے سولا دو میں ایک بجے بیان کرنوں گا مجھے بھی تو تازہ دم ہو کر بولنے دو نا تو میں نے بیان سنا ہے میں نے صبح مسلسل بیانا کیے آپ کے صبح بیان ہوں گے میرے صبح تین جلسے چلنے ہیں میں دس بجے بہاور پروں گا اثر کو خانے والوں گا رات دس بجے رشیدیہ سائی والوں گا تو بندے کی بس ہو جاتی ہے نا اس لئے میں آنے جانے وقت کی بڑی پبندی کرتا ہوں جو میں دلائق دینا چاہتا ہوں ان دلائق کا تقادہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جات کے بات تو سنیں مجھے بھی تسلی ہو تمہیں بھی تسلی ہو میں بتا رہا تھا نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ مفتفہ ہے میری دلیل پر گھوٹ کرنا حیث عثمان کے جب بدلہ لینے لگے تو میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا فرمے میرے ہاتھ کے تم ہاتھ رکھو اصحابے پیغمبر نے ہاتھ رکھے اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا یہ پیغمبر بیعت تیری نہیں ہے یہ پیغمبر بیعت میری ہے میرے پیغمبر فرمانے لگے جگہ میرا خدا کہتا ہے یہ بات میری نہیں تیری نہیں بلکہ پیغمبر یہ بیعت تو میری ہے میرے پیغمبر فرمانے لگے یہ ہاتھ تو میرا ہے اوپر ہاتھ صحابہ گئے ہیں فرمے میرے ہاتھ کو دیکھو یہ ہاتھ میرا نہیں ہے یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے نبی نے کیوں فرمایا خدا نے اعلان یہ کیا محمد بیت تیری نہیں ہے یہ بیت تو میری ہے وجہ نبی نمائندہ خدا جو ہے نبی فرمانے لگے یہ ہاتھ میرا یہ عثمان کا ہے وجہ عثمان نمائندہ مصطفیٰ جو ہے نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے تم کہو گے شاید اس طرح اس طرح کے استدلال کی ہے اس میں سریع سری ہوگی میں سریع نصبیش کرتا ہوں تم جام ترمزی اٹھا کے دیکھ لو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارز 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 ا محمد نمائندہ خدا ہے اور عثمان نمائندہ مصطفیٰ ہے اس لئے میں کہتا تھا کہ صحابی نبی کو دیکھتا ہے اور نبی خدا کو دیکھتا ہے صحابی کسے دیکھتا ہے نبی کو نبی کسے دیکھتا ہے خدا کو دیکھتا ہے اے غیر مقلد مولوی کہنے لگا یہ میں نہیں مانتا حضور نے حضور میں خدا کو دیکھا میں نے کہا کیوں نہیں مانتا اس کی عقل دیکھا عقل ماری گی مجھے دلیل دینے لگا کہ Understanding کہ یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے یہ جو تم نے کہا حضور نے خدا کو دیکھا یہ تو قرآن کی خلاف ہے جو حدیث قرآن کی خلاف ہو ہم نہیں مانتے میں نے کہا کہ اس آیت کے خلاف ہے کہتا ہے قرآن کریم میں نہیں ہے کسی آنکھ میں خدا کو نہیں دیکھا خدا ساری آنکھ کو دیکھتا ہے جب اللہ نے ساری آنکھوں کی نفیق جب اللہ نے ساری آنکھوں کی نفیق کر دی ہے تو حضور نے کیسے دیکھا میں نے کہا تُو نے ابھی مان جانا ہے مجھے کہتے جی کیسے میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے پھر جنت میں جگہ دے کہتے جی آمین میں نے کہا جنت میں جا کے خدا کا دیدار کرے گا کہتے جی کروں گا میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہتے حدیث میں لکھا ہے کہ جنتی خدا کا دیدار کرے گا میں نے کہا میں کہے تُو میں نہیں مانتا کہتے تُو کیوں نہیں مانتے میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے جب قرآن کہتے دیدار نہیں کریں گے تو جنت میں جا کے کیسے کرے گا کہتے ہیں نہیں آیت کا معنی اور ہے حدیث کا معنی اور ہے میں نے کہا کیا مطلب کہتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے خدا کا دیدار نہیں ہو سکتا اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ جنت میں جا کے دیدار کریں گے میں نے کہا ہم نے کب کہا حضور نے زمین پہ دیدار کیا ہے ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے کیا ہم بھی کہتے ہیں عرش پہ جا کے کیا تو زمین پہ رہ کے جنت پہ رہ کے دیدار کریں آیت کے خلاف نہیں ہے حضور عرص پہ جا کے کریں تو پھر آیت کے خلاف کیسے ہے غیر مقلط کیا لگا اچھا عرص پہ جا کے کیا میں نے کہا جی اب پھر کیا ہوا کہتا ہے پھر تمہیں رائے کو اور عقیدہ نکلا ہے میں نے کہا تیرا عقیدہ نہ نکلا ہے نہ تیرا عقیدہ بننا ہے کہتا ہے میرا عقیدہ اور بھی تمہاری دلیل سے ثابت ہوا میں نے کہا کیا عقیدہ توجہ رکھنا کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے اللہ عرص پہ رہتا ہے میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے کہتا ہے میری دلیلی ہے اللہ نے میرا رات کی رات پیغمبر کو عرص پہ بلایا تھا اگر نبی خدا عرص پہ نہ ہوتا تو نبی کو عرص پہ کیوں بلاتے حضور کو عرص پہ بلانے اس بات کی دلیل ہے اللہ عرص پہ رہتا ہے میں نے کہا تیری دلیل کو ماننی جائے جب ایک کوئی بندہ کہے گا خدا کوئی تور پہ رہتا ہے ہم پوچھیں کہ تیری دلیل کیا ہے وہ کہتا ہے جب خدا نے بات کرنی تھی تو موسیٰ قلیم کو کوہتور پہ بلایا جب خدا کوہتور پہ نہیں تھا تو وہ کیوں بلایا تھا میں نے کہا تیسرا کو بندہ کہہ دے گا اللہ تو جام عبداللہ بن مسئول مقصد یہ خانپور کی مسجد میں رہتا ہے ہم پوچھیں کہ تیری دلیل کیا ہے کہتا ہے جب بات کرنی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں جاتا ہوں اگر خدا مسجد میں نہیں تھا تو میں نے بات کے شکی ہے تو جواب کیا دے گا کہتا جی آپ بتا دیں میں نے کہا تیرا جواب تو ختم ہو گیا پھر میں یوں کہوں گا خدا رہتا تو ہر جگہ پہ ہے لیکن کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے خدا اسی کے مناسب جگہ کا انتخاب کرتا ہے اگر بندہ موسیٰ جیسا ہے انتخاب مسجد کا ہوتا ہے بندہ موسیٰ قلیم جیسا ہے انتخاب تور سینہ کا ہوتا ہے بندہ محمد حبیر جیسا ہے انتخاب ہر سینہ والا کا ہوتا ہے میں نے کہا تیری دلیل کیسے بنی ہے بندہ ماغ اپنی دلیل پیشنگل یہ تو دیوبند کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر کے بارے میں خدا نے نبی کی فضیلت کو بیان کیا میں بتا یہ رہا تھا نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ ہے بولو نبی نمائندہ خدا صحابی نمائندہ ہے مصطفیٰ ہے اس لئے میں کہ تو اگر نبی نے دین خدا سے لیا تو صحابی نے دین مصطفیٰ سے لیا ہے مصطفیٰ کا دین خدا والا ہے اور صحابی کا دین مصطفیٰ والا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا صحابی کا دین الگ ہے میرے توجہ رکھنا میں ایک نکتہ پیش کرنے لگو نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ ہے توجہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے بولو نا ایک لاکھ چوبیزہ صحابی کی تعداد کتنی ہے ایک لاکھ چوبیزہ یہ تعداد ایک جیسی جو ہے ذرا نکتے بے غور کرنا جو تعداد انبیاء کی ہے وہ تعداد میرے نبی کے صحاب کی ہے خدا نے میرے پیغمبر کو عزاز دیا ہے میرے پیغمبر دیکھ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں میں نے اگر تجھ پہ نمائندگی ختم کر دی ہے تو ان پہ تیری نمائندگی ختم کر دی ہے میرے بعد اگر میرے تیرے بعد اگر میرا نمائندہ نہیں ہے تو ان کے بعد کوئی تیرا بھی نمائندہ رہی ہے جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں تیرے بعد نمائندگی میری ختم ہے ان کے بعد نمائندگی تیری ختم ہے پھر میں ایک جملہ گئے تو جب حضور دنیا میں آئے ہیں تو نبوت ختم ہوگی جو نمائندگی خدا کی ہے اور جب نبی دی دنیا سے گئے ہیں تو صحابیت ختم ہوگی جو نمائندگی مصطفیٰ ہے حضور کی آنے پہ نبوت ختم اور حضور کے جانے پہ بولو نا حضور کی آنے پہ اور حضور کے جانے پہ جب آئے ہیں تو نبوت ختم نمائند خدا کوئی نہیں آئے گا اور جب حضور گئے ہیں تو بل صحابیت ختم اب نمائندہ مصطفیٰ کوئی نہیں آئے گا پھر ایک توجہ لکھنا میں ایک نکتہ پیش کرے لگو ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے بولو نبی اور صحابی معفوض میں ایک نکتہ کہے تو نبی معصوم ہے صحابی لیکن اگر اکیلہ صحابی ہو تو معفوض ہے اور جب ایک لاکھ چوبی ازار مل جائیں تو نبی کی طرح معصوم ہے نبی اکیلہ معصوم ہے اور جب صحابہ کا ہی جمع ہو جائے نبی اکیلہ معصوم صحابہ سارے جمع ہو جائے تو پھر بولو نا سارے جمع ہو جائے وجہ کیا ہے نبی اکیلہ نمائندہ خدا ہوتا ہے صحابی اکیلہ اکیلہ نہیں اس لئے کہ پیغمبر کی روایات پھرے کہ دنیا میں چلے گے ایک حدیث ایک نلی ہے دوسری دوسری نلی ہے ایک عمل ایک سے ملتا ہے دوسرا دوسرے سے ملتا ہے خدا کا دین اکیلے نبی سے ملتا ہے نبی کا اکیلہ دین سارے صحابہ سے ملتا ہے تو نبی تنہا نمائندہ خدا ہوتا ہے یہ سارے منت نمائندہ مصطفیٰ ہوتے ہیں اس لیے نبی اکیلہ محصول ہوتا ہے یہ سارے محفوظ ہوتے ہیں لیکن جب جمع ہو جائے تو نبی کی طرح محصول ہوتے ہیں اس میں میں کہا کر تو ہم امام لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی چاندہ ہے اور صحابہ ستارے ہیں میں نے کہا یہ بات کیوں کہتے ہیں کبھی تُو نے غور بھی کیا ہے نبی چاند ہے اور صحابہ ستارے ہیں نبی معصوم ہے اور یہ محفوظ ہے جب سارے جمع ہو جئے تو معصوم بنتے ہیں یہ جملہ کیوں کہتے ہیں نبی چاند ہے صحابہ ستارے ہیں ہم یوں کہیں گے کہ جب چاند بکھرتا ہے تو پھر اصحاب بنتے ہیں اور جب صحابہ سمرتے ہیں تو پھر چاند بنتے ہیں میں کہہ رہی ہاتھ جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں جب ستارے سمرتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے نبوت بکھرتی ہے تو پھر اصحاب بنتے ہیں اور جب صحابہ سمرتے ہیں تو پھر نبوت بنتی ہے جب اس وقت بکھرتی ہے تو پھر حفاظت بنتی ہے حفاظت سمرتی ہے تو پھر اس وقت بنتی ہے نبی اکیلا معصوم ہوتے ہیں صحابہ سارے ملے تو معصوم ہوتے ہیں میں نے کہا نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے صحابی نبی کو دیکھتا ہے اور نبی خدا دولو نبی خدا کو دیکھتا ہے بہت ساری احادیث پر بہت سارا غلط فہمی لگتی ہے میں چلے ایک دو حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں بہت ساری احادیث سے کہ بھی غلط فہمی کیسے لگتی ہے جب ایک بات تو سمجھنا گار مقلد کہنے لگا بھئی ہم تو نماز وہ پڑھتے ہیں جو پیغمبر والی ہے اور ہم نے کہا دی ہم تو وہ پڑھتے ہیں جو پیغمبر کے صحابہ والی ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں کہہ تو نماز وہ پڑھیں گے جو نبی والی ہے میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے وہ نے فوراں بخاری کی روایت کو پیش کر دیا جی میرے پاس تو بخاری موجود ہے میں نے کہا بخاری کی حدیث تو انتی ہے کہا دی مالک بن حبیرس نے کہتے نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا سنوک کمار ای تمومی قسلی جو تم نے نماز وہ پڑھنی ہے جو تم نے میری دیکھی ہے تو نبی کہتے نماز میری پڑھو تو تم نے کہا نبی کے صحابہ والی پڑھو میں نے تو عدیث پیش کر دی ہے سنوک کمار ای تمومی قسلی تم نماز یوں پڑھو جیسے نبی تو پڑھتے دیکھا تو پہ نماز نبی والی پڑھنی ہے میں نے کہا تو عدیث تو سمجھا نہیں ہے کہتے کیا مطلب میں نے کہا جو نبی نے فرمایا سنوک کمار ای تمومی نماز یوں پڑھ جیسے مجھے پڑھتے دیکھا یہ نبی نے خطاب تجھے تو نہیں کیا یہ مجھے تو نہیں کیا جیسے کیوں میں نے کہے تو ان کو کیا ہے جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا یہ تو انہیں کیا جنہیں نبی کو بولو انہیں کیا جنہیں نبی کو تو جنہوں نے نبی کو دیکھا اسے غیر مقلد نہیں صدیق کہتے ہیں جتنے نبی کو دیکھا اسے غیر مقلد نہیں فاروق کہتے ہیں میں نے کہے تجھے تو خطاب نہیں کیا تو خانوں خوش پٹتے یہ تو نبی نے صحابہ سے فرمایا سلوک کمال ایتمونی تم نے نماز یوں پڑنی ہے جیسے مجھے دیکھا ہے کہتے ہیں پھر صحابہ والی نماز میں نے کہا نبی نے جت الویدہ کے موقع پر فرمایا کہ تم نے یوں پڑنی ہے جیسے مجھے دیکھا ہے اور بعد والوں نے یوں پڑنی ہے جنہیں تمہیں دیکھا ہے تم دین مجھ سے لوگے اور بعد والے تم سے لے گے میں نے کہا نبی نے فیصلہ کر دیا آپ تبلیغ والوں کے جملہ سنا کرتے ہیں اور اس میں حدیث بھی سنا کرتے ہیں وہ جملہ کیا ہوتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہماری طرح بن جو کیوں کہتے ہیں نا آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں صحابہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کونو مثلہ نبی یہ نہ ہمارے نبی کی طرح بنو صحابہ کہتے ہیں نینے کونو مثلہ نہ ہماری طرح بنو پتہ یہ چلا کہ امت بادوالی نے صحابہ کی طرح بننا ہے اور صحابی نے نبی کی طرح بننا ہے اس کی نماز صحابی والی ہوگی صحابی کی نماز نبی والی ہوگی یہ غیر مقلع دھوکہ کیوں دیتا ہے درائیس پہ بھی غور کریں ہم نے کہا نماز صحابہ والی اور غیر مقلع دیتے نماز نبی والی یہ دھوکہ کیوں دیتا ہے درائیس کے دھوکہ بھی بجا سمجھنا میرے جملے پہ غور کرنا امام پسکہ بھی فاتحہ پڑتا ہے امام ہمارا بھی بولیئے امام ان کا بھی فاتحہ امام ہمارا بھی اختلاف کے سوے ہے مقتدی پڑھے یا مقتدی نہ پڑھے اس کا مقتدی پڑھتا ہے ہمارا مقتدی نہیں پڑھتا ذرا توجہ رکھنا مقتدے پہ امام ان کا بھی پڑھتا ہے امام ہمارا بھی ان کا مقتدی پڑھتے ہیں ہمارا مقتدی اب بتو اختلاف امام کی نماز میں یا مقتدی کی نماز میں اگر اختلاف امام کی نماز میں ہوتا بتو دلیل نبی کو پیش کرتے چونکہ اختلاف مختدی کی نماز میں ہے تو پھر بطور دلیل صحابی کو پیش کریں گے اگر اختلاف ہوتا ہے امام کی نماز میں بطور دلیل نبی کو پیش کرتے چونکہ اختلاف مختدی کی نماز میں ہے ہم بطور دلیل صحابی کو پیش کریں گے میں صرف اتنا جملہ سمجھا رہا تھا محمد رسول اللہ محمد بھی پاک ہے اللہ بھی پاک ہے اور محمد کے صحابہ بھی پاک ہیں لیکن اللہ کے پاک ہونے کا معنی اور ہے پیغمبر کے پاک ہونے کا معنی اور ہے صحابہ کے پاک ہونے کا معنی اور ہے کبھی لفظ ایک ہی چلتا ہے لیکن معنی بدل جاتا ہے مجھے ایک توجہ مجھے ایک مماتی کہنے لگا مجھے نبی قبر میں زندہ ہے میں نے کہا جی بلکل زندہ کہتے ہیں حضور کو قبر میں زندہ نہ ماننا میں نے کہا جو زندہ نہ مانے کہتے ہیں یہ تو شرک ہو جائے گا میں نے کہا شرک کیسے بنے گا کہتے ہیں اللہ بھی حیون ہے نبی بھی حیون ہے تو یہ تو تم نے خدا کے ساتھ شرک کر لیا میں نے کہا میں تُو سے ایک بات پوچھتا ہو مجھے تُو بتا کہ تُو دیکھتا ہے کہتے ہی بالکل میں دیکھتا ہو میں نے کہا خدا بھی دیکھتا ہے کہتے خدا بھی دیکھتا ہے میں نے کہا پھر خدا بھی بصیر ہو گیا تُو بھی بصیر ہو گیا تیری آنکھوں کو نکال دینا چاہیے تاکہ شرک نہ رہے خدا دیکھتا رہے تُو اندہ ہو میں نے کہا تُو سنتا ہے کہتے جی ہاں میں نے کہا خدا بھی سنتا ہے کہتے ہیں جی ہاں تو میں نے کہا سننے والے کو سمی کہتے ہیں تیرے پردے بھار دینے چاہیے تاکہ خدا سنے اور تو نہ سنے یہ شرک تو نہ ہونا فوراں کہنے لگا نہیں نہیں خدا سنتا ہے معنی اور ہے میں سنتا ہوں تو معنی اور ہے خدا دیکھتا ہے تو معنی اور ہے میں دیکھتا ہوں تو معنی اور ہے میں نے کہا پھر میں بھی کہتا ہوں خدا زندہ ہے تو معنی اور ہے نبی زندہ ہے تو معنی اور ہے دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے خدا کی زندگی عزل سے عبد تک ہے نبی کی زندگی عزلی نہیں عبدی ہے خدا کی زندگی میں تسلسل حیات ہے درمیان میں انکتہ ہے نہیں حضور کی حیات میں انکتہ ایک سیکنڈ کا موت کی وجہ سے آیا پھر پیغمبر کو حیات ملی ہے میں بتاہیے رہا تھا کہ جو پر کے نظریہ کیا ہے نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے اللہ کی بات لینی ہو تو مصطفیٰ سے ملتی ہے اور مصطفیٰ کی بات لینی ہو تو پھر صحابہ نمائندہ خدا سے ملتی ہے مصطفیٰ کو نمائندہ کبھی بیمان ہے صحابی کو نمائندہ صحابہ کے مطالئے دو قسم کے لوگ موجود ہیں ہم دونوں سے براد کا اعلان کرتے ہیں دونوں سے براد کا اعلان آپ کو کہیں وہ دو کون جے ہیں میں کہے تو ایک امرت سر والا ہے ایک اران والا ہے ایک کہاں گا ایک امرت سر والا اور ایک ایران کا ہے کیا مطلب میں نے کہا دونوں صحابہ کو نہیں مانتے فرق صرف یہ تھا امرت سر والا کہتا ہے میں صحابہ کو حجت نہیں مانتا ایران والا کہتا ہے میں صحابہ کا امام نہیں مانتا امرت سر والا کہتا ہے میں صحابہ کی بات نہیں مانتا ایران والا کہتا ہے میں صحابہ کی ذات نہیں مانتا امرت سر والا کہتا ہے میں صحابہ کی نہیں مانتا ایران والا کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا توجہ رکھنا ایک صحابہ کی ذات نہیں مانتا ایک صحابہ کی بات نہیں مانتا ایک صحابہ کا ایمان نہیں مانتا ایک صحابہ کو حجت نہیں مانتا ایک صحابہ کو نہیں مانتا ایک صحابہ کی نہیں مانتا میں کہے تو جو صحابہ کی ذات نہ مانے وہ بھی بیمان ہے صحابہ کی بات نہ مانے وہ بھی بیمان ہے بیمان کے درجے تو ہوتے ہیں لیکن وہ بھی بیمان ہے اور یہ بھی بیمان ہے صحابہ کا ایمان نہ مانے تب بھی بیمان ہے صحابہ کو حجت نہ مانے تب بھی بیمان ہے صحابہ کو نہ مانے تب بھی بیمان ہے صحابہ کی نہ مانے تب بھی بیمان ہے جو بد والے صحابہ ازاد بھی مانتے ہیں صحابہ عباد بھی مانتے ہیں صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں صحابہ کی بھی مانتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کو بھی ماننے کی تفیق دے اللہ صحابہ کی بھی ماننے کی تفیق دے اللہ میں ان سے بھی دور رکھے اللہ میں ان سے بھی دور رکھے ہمارے وہ بھی نہیں ہیں ہمارے یہ بھی نہیں ہیں اللہ دونوں سے محفوظ رکھے جس طرح ہنفی نوک سجدہ احساب کرتے ہیں کہ اس حسابت ہے دو سجدہ کر کے پھر تشہد پڑھے ذرا حوالات دے جس طرح ہنفیوں کا تشہد ہے آپ اس کو تحابی میں دیکھ لو آپ کو تب بھی ملے گا آپ ہنفیوں کا دیکھ لو بہترین کتاب کے لاؤ سنن دیکھ لو مفسر گفت کو محمد زفر عمد عثمانی عحمد اللہ علیہ کی عادیث موجود ہے جو ہنفیوں کا طریقہ ہے اگر تمہیں اور کوئی کتاب دنیا کی نہ ملے ہماری چھوٹی سی کتاب نماز آل سنت والجماعت دیکھ لو جو میں نے ہر میں کعبہ کے مدرست محمد عمد کی حجاجی کی کہنے پر لکھی ہے دو سو صفات کے اس میں پورے دلائے ہیں اکام کے بحث کی بغیر ہم نے درد کر دیا ہے ہنفیت کے مسائل کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتے خلاف نظر آتے ہیں خلاف ہوتے نہیں ہیں اللہ ہم سب کو بات سمعنی کی تفیق عطا برمائے باخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين